موسیقی موسیقی ویلکم ٹو انجیلی میڈیا انجیلی میڈیا پر ابھی ایک دو روز پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا گیا جس کا موضوع انڈیا کے ایک وفت کا سعودی عرب میں جا کر وہاں کچھ خصوصی میٹنگز میں شمولیت اختیار کرنا تھا اس ویڈیو میں یہ بیان کیا گیا کہ سمرتی ایرانی کی زیر قیادت سمرتی ایرانی آپ کو یاد ہی ہوگا کہ وہ انڈین ٹیلی ویژن کی ایک معروف ادا کر رہا ہے اور انڈین ٹیلی ویژن کے ایک بڑے مشہور ٹی وی سیریل کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی کی تلسی کا کردار ادا کر چکی ہیں آج کال وہ بی جے پی کی سرکار میں مانارٹیز اور یونین منسٹری کی پورٹ پولیو ہولڈر ہیں تو سمرتی ایرانی کی زیر قیادت جو وفد سعودی عرب گیا ہے اس کے وہاں جانے پر سعودی عرب میں تو شاید کوئی احتجاج نہیں ہوا تاہم اسلام کے قلعے اسلامی رپبلک پاکستان میں پاکستان کے مسلمانوں کو اسے بہت ہی تلی تکلیف پہنچی ہے اور انہوں نے اپنی اس روحانی عذیت جس کو انہوں نے جھیلا ہے اس کا رد عمل دیتے ہوئے کچھ بیان دیئے ہیں ان میں سے سب سے نمائی بیان ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے مشہور سیلف پروکلیمڈ سو کالڈ ڈیفنس اینلیسٹ جناب زید زمان حامد المعروف حامد زید یا لال ٹوپی والی سرکار انہوں نے اپنے رد عمل میں احتجاج میں یہ فرمایا ہے کہ لیکن جو سب سے زیادہ روحانی تکلیف مجھے جس بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندووں مشرکوں سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرکوں کو بلا کر مسجد نبی کا دورہ کروایا انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون مسجد نبی شریف صرف سعودیوں کے باپ کی تو نہیں ہے تو آپ نے ان کا یہ بیان سنا اس کے علاوہ پاکستان کے اور بھی بہت سے اپنی مذہبی غیرت سے سرشار لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس پر احتجاج کیا ہے جس کے جواب میں سعودی عرب کے کچھ شہریوں نے اپنے طور پر ان کو جواب دیا ہے ان میں سے صرف ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سعودی عرب کے اس شہری نے پاکستانیوں کو اس تمام معاملے پر کیا جواب دیا ہے تو سعودی عرب کی طرف سے رد عمل کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی لوگوں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے کیونکہ پاکستانی لوگ اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہیں عربوں جیسے نام رکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی عرب نسل سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ عرب وہی ہیں جو وہاں کے باشیندے ہیں لیکن چونکہ پاکستانیوں کو اپنی شناخت عربوں کے ساتھ کرنا ترکوں کے ساتھ کرنا اور کسی عطب مغلوں کے ساتھ کرنا بہت ہی قابل فخر لگتا ہے لہٰذا وہ اس معاملے میں خاص طور پر اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر کافر اور ناپاک اور نجس قدم کیسے رکھنے کی اجازت دے دی گئی تو اب یہ معاملہ ہے پاکستان کے مومنوں کا اور عرب شیحوں کا دیکھئے بات کس طرف جاتی ہے پاکستان کے خود کو عرب نسل سے تعلق رکھنے والے مومنوں اور اصل عربوں کے درمیان یہ معاملہ اب کیا رخ اختیار کرتا ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اس میں جیت پاکستانیوں کی ہی ہوگی کیونکہ پاکستانی عربوں سے زیادہ مسلمان ہیں تک مجھے لگتا ہے